السلام علیکم اللہ علی ملکم یا انسان کے لئے تو آپ پہلے بوس ہو دو پھر انشاءاللہ باہت چلیں گے تو ہم ہی جا رہے ہیں آج ہی انہا کا یونیورسٹی لے کے کیونکہ بس تھوڑا سی اس کے تیسیس بگرد رہ گئے ہیں آپ کو پتہ تیسیس جو سے وہ ٹو تھری ویکس کے بعد ایک عادہ ہوتا ہے تو تین چرمک چلتے ہیں تو اتر دیکھیں یہ ہمارے چھوٹے 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 بابلو اٹھے گئے ہیں اچھا ملکم دادوں کہاں پہ ہیں دادوں پہ جانے آب اچھا جی آپ نے بھی دادوں پہ جانے آب اچھا جی اب اپر جانے کا ٹائم ہے دادوں شات کھیلنے کا ٹائم ہے موسا کا آپ نے بھی اپر جانے آب مممہ کھاں پہ گئی آپ کی مممہ کھاں پہ گئی ہوئی ہے بتاؤ کپیڑھان کے اپر گئی ہے اب آپ نے بھی دادوں پاس چاہے گا اچھا جی وہ دیکھو یہ مممہ کھاں پہ گئی ہے اممہ اپر گئی ہے موسا نہیں بھی اپر جانے آجو آپ بھی آجو آپ بھی آجو یہ کہہ رہی ہے میں نے بھی دادوں پاس جانا ہے اب بہت ٹائم ہو گئے نیچے دس بات چکے ہیں تو یہ جناب کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے بھی لے کے چلو اوپر چلو چلو موسا جان اوپر اوپر اچھا چلو آجو 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 اوپر چلیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ تو آپ کو اٹھایا ہے مجھے بھی اٹھاؤ دونوں ہینڈو بیٹن کو اٹھا گئے اوپر لے جانا پڑنا ہے یہ ان دونوں کا اپنے بڑا شور نہیں جانا اوپر چلا جاؤ بسم اللہ یہ اٹھا لیا ہم نے دونوں بیبوں کو اب ہم اوپر چڑھیں گے یہ ادھر دیکھیں جی کام کر رہے ہیں یہ گیلر کھالی کیوں کارے پڑنے کے لئے یہ اچھا جی نوہ کام آجو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائٹسوانگ کر لو کیوں ہمیں کالے بھو لوگ در کے بھانگ جائے نہیں کالے بھو بھو نہیں کالے نہیں یہ چٹی نہیں رہتے ہیں آپ یہ کب ہے یہ کب ہے یہ کبی ہے لیکن یہ بھو پہلڈ بنیوئے ہیں اور چٹا کبھوتا رہے ہیں یہ بھو پہلڈ بنیوئے ہیں آج چٹی کو غیے ہیں آج چٹی چٹی کو جاہتا ہے مجرم ڈاڈو پہلڈ بھو ہمارا بھائی پاکو آپ کو پالی تو کینی جا ہمارا بھائی پاکو داریاں بیکنی ہیں جوز پین ہے جوز پین ہے چی جی بھائی پاکو یہ بھائی پاکو کا فرینڈ کیوں چبا چبا تم بھائی دیکھو کہ تمہیں بھی گلاسیز رکھ جائیں گی پھر کیا کرو گے اس کی ویسے آئی سر چیک کرو نہیں یہ بھائی پاکو ہاں؟ انگیشکول نہیں ہے وہ پائل لے رہا اب کم کر دیا اس کام پائل اب تمہاری ایڈکشن ہے نا یہ ایڈکشن ہے کسیدم کر دی ہے اللہ ہاں ستا ہے ہمیں انہوں نے کہا بھی آیا ہے دین لوگ دی راتوں دی ہے صبح و ایٹ ستا ہے چلیں شاید بھی لیٹ ہوگی چلو دی ایڈ دو تے میں بھی جناب تھوڑا ساتھ وہ دولوں چلیں آج شاہد دیر ہوگی شاہد دی شاہد دی شاہد دی شاہد دی شاہد دی کیا شروع کیا ہے ابھی تو ناشتہ ہم سا کروایا ہے اب برطان شرطان بوش کر کے بچوں کو ناشتہ ہم سا کرواؤں گی چلی ان کی گاڑیاں انہوں نے گاڑیاں بھائی میں تھی اپنی کالپرسن جو پاپا لے گیا تو وہ بھی گاڑیاں ویسی ان لوگوں کی گئی اور اب مجھے یاد ہے میں کہ جو لگ تو نکالوں وہ انہوں نے نکالی ہی تو انہوں نے واپس بھیجی نہیں انہوں نے ان کے بچے نہیں ہے کیوں فیلٹر والوں کے بچے ہیں وہ ان کو دیں گے گفت ایسا سنٹرائز ہم لوگ اپنے رستے میں ڈواں دواں جا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں منزل کی طرف جا رہے ہیں ڈواں دواں ہیں تو کتنے میں تک ہو ہونا ہے جب میری بس ہو جائے گی تک ہو ہو گا بھائی دیکھیں پڑھنے لکھنے والے بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ ان کی طرح ہوتے ہیں اور جو وارہ کر دی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی طرح ہوتے ہیں ایسے بچے ہیں کہ جو انہوں نے رٹے لگاتے ہیں کہ ان پچھاروں کی کان کھا جاتے ہیں اچھا اور کیسے جا رہے ہیں تھیسیس اچھا کجورے کتنے تھیر تک چلے ہیں اور آپ کو بتائم تو میری بہتی ماما مجھے بھی تک لنچ بوکس لے گا لنچ بوکس لے گا لنچ بوکس لے گا لنچ بوکس لے گا لا کھرawi لنچ بوکس لے گا آج نے جا لے گیا لیکن آج نہیں لے گے ایک اگرینے آسے تو سوک ہے بچے لنچ بوکس لے جاتے ہیں ہاں وہ بھی کہتے ہیں بھئی پیس پیسا جائی ہے میرے چوٹے چوٹے بچے راتگو، ایک ایک ٹانگ پہ دوسرا تاؤنگ پہ بائیڈ چلو شوپنگ کر کے آنی ہے بھئی انہوں نے لے کے کیا میں جی 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 گند پلا سارا کچھا کر کے لئے جو ہم اب تک کھاتے رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے ہی چس کے وغانے سکھے ہیں بچوں کو کہ آپ حضورت ہوتا ہوں چین چیز ہوگا یہ بھی ہے ویسان چلیں ٹھیک ہے ہمیں جب ہمیں گے ہمیں لیٹ ہیں کتے دیر میں پجھا ہوں دس منٹ میں پجھا دوں یہ کہتا ہے کہ میں آئس کریں میں نے کہا نہیں پائی تو میں ٹائم دل کنچا دے میں آئس کریں تو پھر میں کیا کروں پہ کوئی تو آپ کو پتا ہے لگانا پڑتا ہے کچھ کھا پی لے دس پندرہ میٹ اس میں لگا رہتا ہے تو زین میں نہیں آتا کہ جلدی پہنچنا ہے تو پھر چھو پی رہتا ہے اس نے کہا اس کو آئس کریں ٹھیک ہے تاکہ میرے کان نہ کھائے لیکن میں بہت ہم لیٹ ہو چکی تو اس لئے دس منٹ کے پچھا دوں اوکے دن دس نی پندرہ میٹ میں پچھا دوں گا زبان دے رہے ہو ہاں ہاں پندرہ میٹ میں پچھا دوں گا اوکے پندرہ میٹ کے بعد لوگ سٹارٹ کرتے ہیں چھوڑتے ہیں ہم ہاتھ ہوتے ہیں آپ کی یہ خدمت میں ہاں جی اب یہ دے گا ایٹی سے باب کڑک جائے گی ہندرہ پہ جائے گی ہندرہ پہ جائیں گے تو پہن جائیں گے بل SUV limed kunt بے لوگ کچھ لوگ ہاں 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 ڈ heavenly ڈ ہ나� کوئئے گول روڈ بھی آجائیں آپ دیکھونے ہیں ڈائمنڈ ر次 بناھو پہشانے ٹائمونڈ راد شروع ر Rouge میں ٹائمونڈ crackers وہیں روئے ساہے تپری، کیا ٹائمونڈ بھی میں ٹائمونڈی ساہے izada کا پہتا ہے میں ٹائمونڈ عزیر ہائے روز رولا ہوتا ہے پچیس منٹ ہو گیا ہے جانے سے پچیس منٹ ہو گیا ہے ٹائم دیکھ لے یارہ پینتیس تو پھر یارہ آٹھ ہوئے تھے نہیں آٹھ ہوئے تھے آٹھ ہوئے تھے بھائی یارہ دس پہ پچیس بھی نہیں یارہ دس پہ تو ہم گھر سے نکلے ہیں استافراللہ اس نے نا جب میں واشروں میں تھا اس نے آگے دروازہ لوگ کیا کہ مجھے کا شاہید شاہید میں کیا ہوا ہے یارہ بجنگیں جلدی نکلاؤ چکا رہا ہے دس پہ میں اس کو نیچے اٹھانے گئی تھی میں اس کو اٹھا کے آئیوں دس بجے علی کو بھی میں نے اٹھایا اس کو بھی میں نے اٹھایا علی تو اٹھا نہیں وہ پھر سو گیا یہ خیر اٹھ گیا تھا علی بھائی صبح تھوڑا تھوڑا لیٹ سویا کہ تبھی اس کا رات دن ہے اور دن رات ہے ایک منتہ کام میں فسا ہونا تو اس کا دماغ ہوتا ہے کہ کام ختم کر کے ساؤں یہ چکر ہوتا ہے میں بھی رات کو ڈھائی پجے سویا پناہ کام فینش کر کے سوہو چھ بجے کیٹریوں تو آپ نے تو اٹھنا ہے اور بھائی دودھ والا ہے دودھ کی نہیں لیا تمہوں نے پتہ ہے باپا نہیں ہے گھر پہ مجھے تو نہیں بتایا پھر میں تو آگے لے کے آئیوں مجھے بتایا نہیں بھائی کسی نے کہ دودھ کتنے بھی دودھ والا آتا ہے اور دودھ لینے جاتے ہیں میں نے بتایا نہیں تم ڈرائیونگ کر رہے ہو سفر کی دعا پڑی ہے اوہ یار شیٹ نہیں پڑی نا پڑی تھی کیوں نہیں پڑی تھی گھر سے آپ لوگ بھی جب بھی نکلے سفر پہ آئیتال پرسی پڑھ کے گھر پہ پھوک مارکے پھوک مارکے پیٹھا گئے سفر کی دعا پڑھا گئے بالکل لازمی یہ تو بہت ضروری ہے اور ٹیلر کلمہیں پڑھ لیا کریں اگر ایسے درائیور آپ کے ساتھ ہوں نہیں تو مجھے ایک بات بتا کتنے سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ کتنے سال ہو گئے ہیں سائیکل پھر سب سے پہلے میں اپنی بہن کو سائیکل پہ چھوڑنے جاتے ہیں یاد ہے اوہ تنگ گھر گئے ہیں ہمی سکتے سائیکل چھنا لامی سکھائی تھے آہ تب بھی بڑا مطلب کہ شغل لگتا تھا اب تھوڑا کامیں بیزی ہو گئے ہیں بلے نہیں ہوتے سبہ چلے جاتے ہیں ہم اپنے کام کاج پہ رہت کو آتے ہیں رات کو آتے ہیں سو جاتے ہیں نہیں پائی میری لائپ پائی اینجی یا یار دیکھ میری باس دو باتیں پوچھتا گجراوالا جانے سے پہلے جب ایتر میں پاپک سا جاتا تب ہی ہو سبو جاتا تھا رات کو جب تھکاتا تھا سو نہیں تھا جاتا نہیں پھر یہ اور علی ملکہ ہم مجھے اور سالہ کتنا تنگ کرتے تھے ایک پر ہم لوگ نہیں ٹانس کمپیٹیشن کرائے تھا اس کا اور علی کا یاد علی نے میرا بھائی پہل لیا اور اسے جو ڈانس کتنے کمال کا بھینر ہو گیا کھڑے ہو گیا شوار میں پڑے رونے والا ہو گیا تھا کہ میں جان بچ کے رہے ہیں میں جان بچ کے رہے ہیں اس کا فنی تھا ڈانس فنی ہو رہی تھا جب اس نے پڑکہ پہل لیا تھا تو فنی لگا تھا ظاہری سی بات ہے لوگ کے ایک بندہ اپنی چینج کرے تو ویسے ہی فنی لگنے لگ پڑتا ہے ہاں میں نے سبھو ناشتے میں کھایا کم کھایا پر کھایا بڑا مزہ آیا تو رات کو بناتے ہوئے میں دیکھ کے گیا تھا بنا رہا تھا پھر میں نے کہا موبائل نہیں مجھے نظر آیا موبائل جا کے اندر دیکھا ہے میں نے پھر آگے ویڈیو بنایا تھوڑی سے اس کے ساتھ پھر میں چلا گیا بھائی تمہارے بسکیٹ بسکیٹ پین اڈال پون اڈال اور ایک جو شیشہ کٹنگ کرنا تھا دوست کا دوست بھی آج گل بڑے عجیب عجیب سے ہے کام نہ نہ کرو اس نے مجھے کہا کہ بھائی میرے گھڑا جو ادھر ہی ہے کرنا میں کہا ٹھیک ہے اس کے گھڑ گیاں وہ ادھر سے مجھے لے کے گیا آگے اپنے تایابو کے گھڑ تقریباً دس پندرہ میٹا میں آگے جاتے لگے تقریباً وہ جا کے پانچ کی منٹ لگے ہیں تین پیسز ان کے کٹنگ کرنے وہ کٹنگ ہی ہیں پھر وہاں سے باپسی پہ دس پندرہ میٹا لگے آدھا گھنٹا میرے اس نے زائے کروا دیا پھر میں نے اس کو بولا میں نے ایٹ کرتا ہے میں نے مما کے میڈیسن لینی تھی یہ نہیں سے پتا اس کی لئے میڈیسن لینی تھی اور ساتھ اس کے لئے وہ بسکیٹ وہ بسکی میڈیسن ہی ہے وہ بھی لینی تھی پاپر شاپر جوس شاہز وغیرہ میں نے کوئی کھائے لو تو باپر اب نیکس ٹیم اس کا بوڑا بڑا میں نے دکھاؤں گی مما نے کھانی نہیں دی ہے کیوں؟ میں نے ایک دوائی کھانا یا ایک کھانا یا ایک کھانا اچھا چلو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ ہم لوگ ہم لوگ کیا اب تو میں اکیل ہی رہا گیا ہوں میں چھوڑ کے نہ آگیا ہوں سسٹر کو ایزر سٹی تو اللہ خیار کرے انشاءاللہ میری بین کوٹ میٹل ضرور لے کے آئے گی آپ سب دعا دی جئے گا تو بہت محنت کر یا دن راز بس سٹڈی سٹڈی کتابی کیڑا بنے گی تو اللہ پاک اس کو محنت کا پھل دے اس کا عجر دے آپ سب مل کے دعا کی جئے گا ٹین اب میں پہنچ چکا ہوں فلٹر کے پاس تو کینڈی فل کروا ہوں ٹین گو بیک ٹو ہم یہ کیا ہو گیا ہے یہ دیکھو آج کل کے لوگ روڑ کے درمیان میں خری کر کے گھاری اور پھل ہی جا رہا ہے تو بھائی سائیڈ پہ لگا لو آپ کو نہیں پتا رش لگ جاتا ہے دین آپ لوگ بھی روڑ کے سینٹر میں گھڑی خری کر کے کوئی خریدہ فلٹ نہ کیجئے کیونکہ رش لگ جاتا ہے پھر پروبلمز ہوتی ہے آپ کی وجہ سے یہاں جو روکٹ ہے ان کی وجہ سے سائیڈ پہ لگا گیا رام سے اتر کے خریدہ فلٹ کر دیئے کیونکہ نا دیکھیں آپ گاڑی میں بیٹھ کے روڑ کے درمیان میں کھڑی کرتے ہیں ٹرافک جام ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے کہ وہ جو پھل والا بندہ ہے نا اس نے کیا کرنا نیچے نیچے سرا گلہ ڈال دینا اوپر فریش مال ڈال دینا اور آپ کو عام کیلہ سے جو بھی ہے دے دینا شوپنگ بیک کلر فل میں ڈال کے آپ گڑ جا کے جب اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر اس کو آپ کہتے ہیں اس میں گلتی آپ کی بھی ہے آپ خود اتریں پیسے اگلے کے مرضی کے اس نے لکھ کے لگایا تا سائن بارڈ کہ بھائی اتنے روپے کلو ایسے کم نہیں ہوگا دین تو آپ ہی حق دار ہیں کہ فریش اور اچھی چیز خود اٹھا کے لیں پانی شانی میں نے فلپ کروا لی ہے لائن سے رکھ لی ہے ماما کی میٹس نے لے لی ہے تین کم بیک ٹو ہام 2,000 ڈیئرز دیکھا ہے ایک نیا حضہ موسا جان موسا جان کے ایک اور چیز دکھاؤں نیچے چاڑا شیم ہونی ہوئے چھوڑ دے گندہ موسا جان شیم 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 یہ بے بے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے بھائی جان جی نیکر اتار دی ہوئی ہے اور یہ پانی کا اندر کچھ نہ چاہا رہا ہے یہ میری جل پڑی ہے چھوڑ موسا جان چیا کہا رہے ہو چاہا رہے ہو بچے ہم بھی چھوٹے بزہ سے شارتے کرتے ہیں ہو چکی ہے اور الیکا تھوڑا پلان نہیں بنا اس کی نید پوری نہیں ہوئی تو وہ کنٹینیوز ہوتا رہا تو اب میں فلحال جا رہا ہوں سوسرا حال بچوں کو لینے ہینہ کو لینے جاتے ہوئے میں نے ان کو در چھوڑ دیا تھا اسی طرح ہی آپ ہمیں بڑھ پور پیار دیتے رہیں لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں ملتے ہیں ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں تھینکیو ٹیک کیئر اللہ فیس